کہ کے پی کا وزیراعلا انگیج نہیں کر پاری وفاق کس کی ناکامی ہے یہ چلیں میں چھٹے نمبر پہ آیا ہوں لہذا تھوڑا سا میں پہلے کے پی پی پہ آوں گا اور پھر میں ادھر آوں گا پارلیمنٹ کی طرف ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فضل الرحمن صاحب اور فیصل کریم کنڈی جھوٹ بول رہے ہوں گے کہ وہ کسی کے ساتھ ملے میں ہیں وہ بھتے دیتے ہیں بٹی صاحب سچ بول رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی فصل کے لیے بھتا دیا آپ کی ذمہ داری ہے یا میری ہے سبائی مسئلہ جی ہے تو وزیراعلا کے پی کی ہے نا گیارہ سال سے حکومت ہے انہوں نے کیا مضبوطی کی یہ جو بیچتے تھے چورن ہم نے پولیس کے پی کی ٹھیک کر دی اور جب وہی ایڈوائیزر جو فوت ہو گئے دورانی صاحب پنجاب میں لگائے تو پہلے دن یہ آئی جی کو کان پکڑ کے بار نکال دیا پھر ایک کو نکالا پھر دوسرے کو نکالا تو سارے دعوے جھوٹے تھے جو کہانیاں بنائی گئی تھے میتھ بنائی گئی تھی اپنے ہاتھ سے پنجاب میں توڑی کیونکہ یہ تو انڈر ٹریننگ وزیراعظم تھے اور انڈر ٹریننگ کے بھی کوئی اور لفظ نکال لے جہاں وزیراعلا وہ بہت محبی تھے ہمارے آپ سب کے بزدار صاحب ان کو لگایا تھا اچھا دن دہارے آج مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ وہاں پہ اغواہ ہوتے ہیں شام میں بندہ نہیں نکل سکتا پچاس سرکاری ایلکار جا چکے ہیں اور الزام یہ ہے کہ اس کے اندر کے پی کے وزیراعلا انوالو ہیں اس بتاگیری میں ٹھیک ہے عرفان خان صاحب نے بھی آپ بتایا اور ہم نے سنا اور یہ ساری باتیں سن رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ حساب دیں کہ گیارہ سال میں کے پی کے اندر انہوں نے کیا کیا سی ٹی ڈی کو کیوں مضبوط نہیں کیا سارے اداد و شمارہ آ چکے ہیں فرانزک لیب پنجاب میں اچھا سی ٹی ڈی مضبوط پنجاب میں کام کیا انہوں نے گالیاں بھی پنجاب کو وہاں سے بیٹھ کے آپ کی ساری فرانزک بیٹھ کے کر کے پنجاب دے آپ کا بڑا بھائی ہے آپ کے ساتھ ہر طرح چلتا ہے اور ہر صوبہ کے ساتھ چلتا ہے اور ہر صوبہ پنجاب کے ساتھ چلتا ہے ملک ای فڈریشن ہے نا اسی چیز کا نام ہے تو کس چیز کا بیان ہے کہ جو وہ افغانستان میں جائیں گے بھائی آپ کے وزیراعظم تھے آپ کے ڈی جی آئی ایس آئی تھے ان طالبان کو لائے ان کو آپ چاہے دفتر دینا چاہتے تھے یا صوبہ میں بسارے تھے آمر صاحب آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ حکومت کی طرف سے بھی اس کو سبالہ نے جارا معاملے کو جس طرح خوض آصف نے آج اتنی انفرومیٹری سپیچ کی ہے ایک منٹ مجھے کامران صاحب میں آ رہا ہوں یہ ساری باتیں آپ صوبہ نہیں کرتا اور اوپر سے آکے آپ کہتا ہے کہ جی میں تو افغانستان جاؤں گا آپ نے لفظ اگر تلا سادش کا کہا تھا نا ابھی ابتدائیے میں اپنے وہی پڑھا تھا نا آپ نے تو جب آپ مماثلتیں ڈھونڈ رہے ہیں کہ صوبے کے پاس جب اپنے کام جو ذمہ ہیں وہ کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے وہ پولیس کے آئی جی کا آج بیان آ چکا ہوا ہے وہاں جو لکی میں ہوا ابتدائی طور پر وہ لوگ جو پولیس سے نکالے گئے اور پی ٹی ایم کے ناصر جن کے ساتھ آج پی ٹی آئی اب بلکل بغل گیر ہو چکی ہوئی ہے ایکس فارٹا میں جو پولیس کہلاتی ہے وہ سارے خاصدار فورس تھی جن کی نتعلیم ہے ان کو یونیفارم پولیس کا پینا دیا گیا ان کی کپیسٹی بیلڈنگ کس نے کرنی تھی اس صوبے نے کرنی تھی نا جس کی ذمہ داری ہے جہاں سے آپ سارا کچھ ہن لینا چاہتے ہیں اور کوئی پیسہ نہیں لگانا چاہتے وفاق کیا کرے وزیرہ دفاع نے جواب نہیں دے نا کہ یہ آپ کی ڈومین نہیں ہے آپ نے خود کہا نا مجیبر ایمان کہاں چلے گئے تھے کس سازش پہ چلے گئے تھے تو وزیرہ دفاع چپ کر کے بیٹھا رہے جواب بھی نہ دے کہ آپ کی ڈومین نہیں ہے اس کو ہم مطلع کر دیں ہم پارلیمنٹ کی سپیکر نے ایک منتہ سپیکر نے کیا کیا جائے ایسا چلے ایک بات بتایا چاہے محالی کپی سی ایم میں اسی طرف آ رہا ہوں جب سپیکر اپنا رول پلے کر رہے ہیں اٹھارہ رکنی کمیٹی میں تمام جماعتوں کو بٹھا رہے ہیں تو پارلیمنٹ کا ہی کام ہے کہ جب صوبوں میں تنازے ہو مرکز میں کوئی گفتگو نہ ہو رہی ہو تو پارلیمنٹ کو آنا چاہیے سپیکر نے پروڈکشن آرڈر جاری کر دی ہے لوگ آج آگئے عدالتوں نے اپنا کام کر دیا جہاں جس نے ادارے نے اپنا کام حد سے آگیا کیا تو سپیکر کہتے ہیں میں ایکشن لوں گا تو اور کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اور کیا کرنا ہے اس پہ میں لوں گا رائے ضرور بٹی صاحب کی لیکن اس سے پہلے عرفان خان صاحب سے عرفان خان صاحب بٹی صاحب کہہ رہے ہیں کوئی ایویڈنس تو نہیں ہے نا اس کا کہ جی ہم اتنا اپنا الزام لگا دے کے پی کے سی ایم کے اوپر کہ جی اس کے والستان میں یا کسی مسلح گروپوں کے ساتھ تعلقات ہیں اور اس لئے وہ کہہ رہا ہے اس کا کوئی پروف تو آپ کے پاس بھی نہیں ہے اور دوسری بات یہ پولس وہاں پہ لکی مربت وغیرہ میں کیا کری سنا انہوں نے کوئی سٹرائک کر دی ہے وہ کہہ رہے سیکیورٹی دارہ وہ کہہ رہے کہ جی آپ جائے سیکیورٹی ہم سوالیں گے وہ پولیو کی ٹیموں کے ساتھ نہیں جارے ذرا صورتحال کی گریوٹی بتائیں کیا ہے کئی پی کے اندر بہت شکریہ سر اس میں اس طرح ہے کہ ارشاد بٹی صاحب کی جو اپنی رائے ہیں وہ اپنی جگہ میرے پاس ایک انٹیلیجنس ریپورٹ ہیں اور وہ ریپورٹ ہیں آپ کو یاد ہوں یہاں پر خیبر پختل خواہ میں دوہزار تیرہ میں ایک وزیر خانون تھا اسراللہ گھنڈا پور صاحب وہ شہید ہوئے تھے اور پھر دوہزار پندرہ میں جب وہ ریپورٹ صاحب نے آئی ہیں وہ میرے پاس اب بھی ہیں اور اس میں باقاعدہ چیپ منسٹر صاحب کا نام لکھا ہوا ہے کہ کہاں سے کن لوگوں کو ہائر کر کے ان کو کتنے پیسے دے کر اس کو دوہی خان پہنچایا گیا تو اگر آپ بٹی صاحب کو ثبوت چاہیے تو وہ میں ریپورٹ کے ساتھ شیئر بھی کر سکتا ہوں اب پولیس کیا کر رہی ہے اصل بات یہ ہے کہ یہاں پر جتے بھی پولٹیکل پارٹیز ہیں آج بھی خیبر پختل خواہ اسیمبلی میں اپوزیشن لیڈر جی جی سر پولیس کیا کر رہی ہے ادھر پولیس وہاں کی کیا کر رہی ہے وہ کس ٹرائک پہ گئی ہوئی ہے چار سو پچاس ارب روپے اس صوبے کو ملے ہیں آپ کی کاؤنٹر ٹرائزم ڈپارٹمنٹ کی وہ کیپیسٹی وہ اہلیت ہیں ان دس سالوں میں آپ نے سی ٹی ڈی جو آپ کی ایک مین فورس آپ نے بنائی ہیں اس کی اس وقت کیا حیثیت ہیں وہ کیوں اس وقت فعال نہیں ہیں اس وقت صوبے میں خیبر پختل خواہ میں ایک لاکھ ستائیس ہزار پولیس فورس ہیں آئی جی صاحب چار دن بعد اٹھ کے ایک سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ ہم ایک پیج پر ہیں اور ایک لاکھ ستائیس ہزار پولیس فورس میں چند سو اہلکار ایک زلے لکھی مروت میں اٹھ کے احتجاج کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ پوری خبر پختل خواہ پولیس نے بغاوت کر دی ہے تو یہ جو ایک تاثر پہر آیا جا رہا ہے یہ ایک بیانیاں ہیں اب دوسری اہم بات کہ ایک صوبے میں ایک ایپ ایکس کمیٹی بھی ہے اس ایپ ایکس کمیٹی کے چیئرمن یا اس کو چیئر کرتے ہیں چیپ مینسٹر چیپ ایگزیکٹو یہ ان چے مارکہ دوران اس ایپ ایکس کمیٹی کے صرف دو اجلاس ہوئے ہیں اور یہ صوبہ حالت جنگ میں ہیں اور یہ دشتگردی صرف ایک زلے لکھی مروت میں نہیں ہے پورے آپ ٹرائبل بیلٹ دیکھ لیں پورے آپ ڈسٹرکٹ دیکھ لیں وہاں پر یہ جنگ چڑی ہوئی ہے لیکن بنیادی سوال یہ ہے اس صوبے کے وسائل ریاست کچھ کرنا چاہ رہی ہے تو کیپی کے سی ایم کرنے نہیں دے رہے اور کیپی کے سی ایم کے اپنی گریوینسیز ہیں کہ جو ان کے لیڈر کو بند کیا ہوئے یہاں تک میں سمجھا ہوں سر یہاں کی پالیسی ہے ہی نہیں اگر پالیسی یہاں پر وہ قیدی نمبر 804 کی رہائی سے شروع ہو کہ اس پہ ہی ختم ہو جاتی ہیں یہاں پر ساری مشینری اور وسائل پوائنٹ سمجھ آگیا پوائنٹ سمجھ آگیا سارے مسلو کا حل رانہ صاحب نے بتایا کہ پارلیمنٹری کمیٹی ہے جو خاص طور پر مسلو کو حل کرے گی یہ پارلیمنٹ جو ہے اس میں اتنی سکت ہے اس وقت اتنی یونیلیوٹی اور اس کی سٹریندھ اور کریڈیبلٹی ہے کہ یہ تمام مسلو کو حل کر سکے مل بیٹھ کے باتچیت کر کے بھٹی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی جان سارے شہیدوں کو سلام سارے محافظوں کو سلام یہ علی امین گنڈا پور نے کہا میں تو ہر روز ہی کہتا ہوں اس نے بھی کہا اور جب آپ کہتے ہیں کہ اچھی اور بری کارکردگی کا ذمہ دار علی امین گنڈا پور ہے جب صوبے کا ذمہ دار علی امین گنڈا پور ہے جب صوبے کا چیف ایگزیکٹیو علی امین گنڈا پور ہے تو اسے انگیج کریں اسے ساتھ بٹھائیں بہت ہم نے پیٹ لی لکی رہی اگر تلے کی اور بہت بات کر لی شیخ مجیب الرحمان کی اور بہت ہم نے نقصان اٹھا لیئے اس نفرت اور تقسیم میں اور خاجہ آسف صاحب جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے ایک دن ایک چینل پہ بیٹھ کے کہا تھا میرے چینل کے بارے میں جیو کے بارے میں کہ یہ غدار چینل ہے میرے پاس ثبوت ہیں روز وہاں بیٹھے ہوتے ہیں کدھر گئے خاجہ آسف صاحب کہاں ہیں ان کی وہ سارے ثبوت تو یہ نہ باتیں کریں سیاست نہ کریں دہشتگردی پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے دہشتگردی مسلم لیگ کا بھی مسئلہ ہے پیپلز پارٹی کا بھی مسئلہ ہے اور پاکستان طریقہ انصاف کا بھی مسئلہ ہے اور پارلیمنٹری کا میٹر کیا کا سکتی ہے ایک صرف صرف دو جملے میری جانت میٹر نہیں کرتا قیدی نمبر 804 یہاں اس وقت میں سیاست میٹر نہیں کرتی سیاست میں اس وقت میرا ملک میٹر کرتا ملک کے لیے جو جانے دے رہے ہیں وہ بھی عظیم ہیں اور جو اس ملک کے لیے آپ ایک بندہ بات کرتا ہے آپ غداری کے مقدمے کڑے کر دیتے ہیں آپ کو خوف خدا نہیں ہے کتنے اور آپ نے اس بغز عمران میں یا اس بغز علی امین گنڈا پور میں آپ نے ملک کو آگے لی جانا ہے جہاں تک پارلیمنٹری کمیٹری کا بات ہے یا پارلیمنٹ کی بات ہے بھائی جان آپ کے سامنے یہ پچھلے پی ڈی ایم ون میں نگران حکومتوں میں اور اب اس جمہوریت کا بھرم ٹوٹا اس آئین کا بھرم ٹوٹا اس پارلیمنٹ کا بھرم ٹوٹا اس عدلیہ کا بھرم ٹوٹا اس ووٹ کی عزت کا بھرم ٹوٹا جو پارلیمنٹی فارم فورٹی سیون پر ہو جن کے منڈیٹ ہی جالی ہو جن کے منڈیٹ پر کوئسچنز مارک ہو انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا میرے لیے میں تو کہتا ہوں پارلیمنٹ سپریم ہے یہ خود کہتے ہیں خاجہ صاحب نے کیا تقریر کی وہاں پارلیمنٹ میں کیا تقریر کی کیا جسٹیفکیشن دی علی امین گنڈا پور نے جو بد زبانی بد کلامی اور بد تہذیبی کی تھی اس کا ہم نے اسی وقت کہا تھا یہ فارس سے لڑائیوں جو کر رہے تھے اس کا اسی وقت کہا تھا قابل مضمت ہے نو مائی جو کیا قابل مضمت ہے لیکن آپ کیا کرنا چاہتے ہیں بس کر دیں بھائی